عمران خان زد بن چکا ہے پاکستان کی عوام کا زد بن چکا ہے پاکستان کے عوام مر تو جائے گی عمران خان کے سوا کسی کو ووٹ نہیں دے گی عمران خان زندہ ہے ورکر زندہ ہے ورکر عمران کا ورکر عمران جی آلے عمران کی ٹائگر زندہ ہے ورکر عمران کی ٹائگر عمران خان کو وزیراعظم دیکھنا چاہتا ہوں جب میں نے یہ حالات دیکھ لیا ہے اس وقت میں نشہرہ میں موجود ہوں پندال دکھائیں مکمل طور پر فول ہو چکا ہے ایک بڑی تعداد میں آج لوگ باہر نکل آئے ہیں سار یہ تو نشہرہ ہے پرویز ہٹک صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میرا شہر ہے یہاں سے میں نے جیتنا ہے میں نے وزیراعظم بننا ہے میں نے تحریک انصاف کے ٹکرے ٹکرے کر دینے ہیں کیا کہیں گے آپ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے نشہرہ کی عوام کا جوش و خروش دیدنی ہے اور نشہرہ کی عوام جو ہے وہ پتان ہے پتان بیسیکلی غیرت مند ہوتے ہیں وہ سخت وقت میں کبھی دغا نہیں دیتے نشہرہ کی عوام پرویز خان خٹک سے اس لیے نفرت کرتی ہے کیونکہ جب عمران خان پہ سخت وقت آیا تو انہوں نے عمران خان سے بے وفائی دکھائی انشہاللہ تعالی آٹھ فروری کو نشہرہ کی عوام صرف بلے پر ایمور لگائے گی اور اس کو اپنی حیثیت یاد آ جائے گی انشہاللہ تعالی وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تحریک انصاف کے ٹکرے ٹکرے کر دینے ہیں جیسے کہ ہمارے مروت صاحب نے کہا کہ اس کی صحت تو گنہ توڑنے کی نہیں ہے وہ تحریک انصاف کو کیا توڑے گا آپ یہاں بزرگ دیکھ رہے ہیں بچے دیکھ رہے ہیں جوان دیکھ رہے ہیں نوشیرہ کا جوش و خروش دیدنی ہے اور انشہاللہ اس کے سارے خاندان کی زمانتیں بھی ضبط ہوں گی انشہاللہ تعالی میں کیمیرامین کو کہوں گا ذرا پندال دکھائیں سر اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلائیں یہ تو کنونشن تھا گراؤنڈ فول ہو چکی ہے لوگ آ رہے ہیں جلسہ بن الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی کنونشن ہو چھوٹا سا میٹنگ ہو وہ جلسے میں تبدیل ہو جاتا ہے پاکستان اور خیبر پختونخواہ کی عوام غیرتمن عوام ہیں وہ عمران خان کے ساتھ مرتے دم تک کھڑے رہیں گے یہ آپ اسی لیے ہی دیکھ رہے ہیں یہ ان ظلم جبر اور بربریت کے خلاف عوام کا غصہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف عمران خان کا ہی ساتھ دینا ہے عمران خان صاحب جیل میں ہے انہیں یقیناً حبر جائے گی کہ نشہرہ کے کیا حالات تھے امران خان امران خان زد بن چکا ہے پاکستان کی عوام کا زد بن چکا ہے پاکستان کی عوام مر تو جائے گی عمران خان کے سوا کسی کو ووٹ نہیں دے گی خان صاحب کو ہمارا پیغام ہے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ گبرانہ نہیں ہے خان صاحب ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے ہم ادھر سے پیغام دے رہے ہیں کہ خان صاحب گبرانہ نہیں پاکستان کی اور خیبر پختنخواہ اور آج نشہرہ کا فیصلہ آپ نے دیکھ لیا ہے نشہرہ کی عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں آٹھ فروری کو کیا دیکھیں انشاءاللہ تعالی آٹھ فروری کو صرف صرف اور صرف بلہ ہی چلے گا بلہ ہی چلے گا بلہ ہی چلے گا انشاءاللہ تعالی بلہ ہی چلے گا بلہ ہی چلے گا ان سب کی زمانتیں ضبط ہوگی عمران خان وزیر اعظم بن کر نکلے گا پاکستان کی عوام کے ووٹ سے وزیر اعظم بن کر نکلے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ کرے گا ہم پنجاب بھی چلے جائے گا سب کچھ آرمی مارمی کچھ بھی نہیں چلے گا لوگوں کے یہ جذبات ہیں یہاں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام یہ آج نشہرہ کیا چاہ رہا ہے یہاں تو ایک بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے نشہرہ میں آج لوگوں نے مون سون کا روزہ توڑا ہے ٹھیک ہے اتنی پابندیوں سختیوں جبروں کے بعد جو ہے نا آج اتنی عوام میں نیا پاکستان ٹیم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دکھاؤ پوری دنیا کو دکھاؤ ان کو جو کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی عوام نے آج پرویز خٹک کی سیاست نوشہرہ میں دفن کر دی آج جو ہے نا آج ہر گھر سے جوان بڑا بچہ جو محب وطن پاکستانی ہے جو نہ خوف سے ڈرتا ہے جس نے خوف کے بت توڑ دیئے آج نوشہرہ نے ثابت کر دیا کہ نوشہرہ پہلے بھی عمران خان کا تھا آج بھی عمران خان کا انشاءاللہ آج سام تری کے انشاءاللہ عمران خان زندہ ہے ورکر زندہ ہے عمران کا ورکر عمران جی آلے عمران کے ٹائگر زندہ ہے ورکر عمران جی آلے عمران خان زندہ ہے پندال دیکھ رہا وہ کہہ رہا ہے یہ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں میرے کاندے پہ بیٹھ کر پندال دکھاؤ ان کا کہنا ہے نہیں نہیں پندال نظر آ رہا ہے پندال نظر آ رہا ہے اسلام لیکن کیا کہنا چاہیں گے میں جو یہ دیکھنا میں تو عمران خان کو وزیراعظم دیکھنا چاہتا ہوں جب میں نے یہ حالات دیکھ لیا ہے اور ابھی یہ لوگ آ رہے ہیں ابھی تو یہ تقریبا آدھا کنٹہ ہو گئے میں یہ دیکھ رہا ہوں جب یہ شام تک ہو جائے گا تو یہاں پہ نظر لوگ نہیں آئیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بھی آپ کو ہوتا ہوں پرویس خٹک وہ توے سے قبر میں چلے جائے گا اور یہ حالات کو جب دیکھیں گے تو اس کے اوپر ہار اٹھیک آ جائیں گا پرویس اٹھن صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹکرے ٹکرے کر دوں گا تحریک انصاف یہ جو آپ نے الفاظ بولے نا یہ ان پہ الٹا کر دے ٹھیک ہے ہم نے آج ان کو یہاں پر ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کی سیاست آج نوشیرہ کے عوام نے دفن کر دی ہے دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان جو ہے نا وہ سیاستدان نہیں ہے ٹھیک ہے وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے ٹھیک ہے اس نے اقوام متحب میں جا کے غیر مسلم کے میں درمیان کڑے ہو کہ اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں ساللہ صاحب اس نے ہمارے نبی کے لئے جو ادھر مقدمہ لڑا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے اللہ اس کو کبھی بھی جو انا ناکام نہیں کرنے دیں گا دوسری بات لیڈر میں اور سیاستدان میں فرق ہوتا ہے عمران خان سیاستدان نہیں ہے وہ لیڈر ہے سیاستدان اگلی الیکشن کا سوچتا ہے اور لیڈر آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے اس نے ہماری نسلوں کو ایک ایسی سوچ دیے کہ انشاءاللہ پوچھے ان کے کیا جذبات ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ